نمستے دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں بہت اچھے ہوں گے ہم لوگ بھی بہت اچھے ہیں سواگت کرتی ہوں اپنے سارے دوستوں کا آپ کے اپنے ہی چینل می سہیلی پر تو آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں ہولی اسپیسل آلو کی ایک دم مسالے دار چٹ پٹی پاپر کی ریسپی اس طریقے سے آپ پاپر بنائیں گے تو سارے مہمان کھانے والے جرور پوچھیں گے اس میں آخر آپ نے مسالہ کیا ڈالا ہے تو آج بلکل چٹ پٹا پاپر بننے والا ہے تو فرنس یہاں پر میں دو طرح کا آلو آپ کو دکھا رہی ہوں ایک لال آلو ہے اور ایک جو سفید والا آلو ہوتا ہے وہ ہے تو دیکھ پا رہے ہیں آپ یہ دیسی آلو ہے تو یہاں پر جو گاؤں میں ملتا ہے اس ٹائپ کا آلو ہے تو آپ کے پاس جو بھی آلو ہے آپ اس کا پاپر بنا سکتے ہیں لیکن لالو والا آلو جو ہے اس کا بہت زیادہ تیسٹی آلو کی بڑی یا پاپر بنتا ہے تو اب ہر جگہ تو لالو والے آلو نہیں ملتے آپ کے پاس جو بھی ہے آپ بنا سکتے ہیں تو فرنس پہلے آلو کو اچھے سے ایک بار دھو کے ساف کر لی ہوں اب اس طریقے سے ٹکرے میں اسے کٹ کر لینا ہے آج بلکل نیا طریقہ آپ کے ساتھ سیئر کروں گی اور اس میں جو مسالہ ڈالوں گی وہ بھی نیا مسالہ رہے گا تو آپ کو اچھا لگے گا تو اب بھی اس طریقے سے دھیر سارا پاپر بنا کے سٹور کر سکتے ہیں آلو کو کٹ کرنے کے بعد ڈال دینا ہے سیدھے پانی میں اور اس کے بعد کیا کرنا ہے اسے دو سے تین بار دھو لینا ہے کٹا ہوا آلو کو دو سے تین بار ضرور دھو لینا ہے تو فرنس یہاں پر چلیے آلو کو دھو کے لے کے آتی ہوں ویڈیو اچھا لگے گا تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا فرنس چینل پر نہیں ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا نوٹیفیکیشن بیل کو بھی ساتھ میں دوا دیجئے گا تب ہی اگلا ویڈیو ہمارا آپ کے پاس جائے گا اور آپ دیکھ پائیں گے ابھی آلو کو ڈال دی ہوں ساف پانی میں اور اس میں ڈال دی ہوں تھوڑا سا نمک آدھا چھوٹا چمچ اس میں نمک ڈالی ہوں نمک ڈالنے کے بعد 5 سے 10 منٹ کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے تو آلو کو آپ چھوڑ دیں نمک والے پانی میں اب یہاں پر ڈال دے رہی ہوں کوکر کو چھوڑے پر اور اس میں ڈال دینا ہے پانی اتنا پانی ڈالنا ہے کہ اس میں آپ کا آلو جتنا آپ لے رہے ہیں اچھے سے اُبال جائے تو فرنس آج بتائیں جیسے کہ نیا مسالہ کا آج میں آپ کے لیے پاپر لے کے آئی ہوں تو اس میں ڈال دیتی ہوں تیج پتہ پانی کے ساتھ اور اس کے ساتھ ہی اس میں ڈالوں گی ادھرک تو ادھرک کو قدو کس کر کے ڈالنا ہے جس سے کہ پانی جو اس کا بنے گا بہت ہی اچھا فلیور فول بنے گا تو فرنس یہاں پر ادھرک کے چھلکا کو ہٹا لی ہوں اور اس طریقے سے قدو کس کر کے اس میں ڈال دینا ہے آپ چاہیں تو اسے چوڑ کے بھی ڈال سکتے ہیں جیسے آپ کو سوویدھا ہو آپ ڈال لیجئے گا اور آپ کو زیادہ تیخہ پاپر چاہیے تو اس میں آپ جیسے لسن پیاج کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں پانی میں آپ چاہیں تو اس میں ہری مرچی ڈال سکتے ہیں یا لال مرچی توڑ کے ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر زیادہ تیخہ پاپر ہمیں نہیں بنانا ہے اس کے لیے اس میں تیش پتہ اور ادھرک ہی صرف ڈالی ہوں اور اس میں ڈال دینا ہے نمک والے پانی سے نکال کے آلو کو تو دیکھیں فرنس آپ اس وار پھولی میں اس طرح سے پاپر بنائیے اور لمبے سمیں تک اس ٹوڑ کیجئے اس کا جو سواد ہے پاپر کا وہ بہت ہی اچھا لگے گا کیونکہ اس میں ہر مسالہ کا سواد ایک دم آلو کے نیچے تک چلا جائے گا اندر تک پورا آلو میں چلا جائے گا اس کے لیے آلو کو کٹ کر کے ڈالی ہوں چھلکا کے نیچے اچھے سے آلو کا سواد نہیں جاتا آپ کٹ کر کے ڈالیں گے تو سارے آلو کا گودہ جو ہے اس میں سارے میں اچھے سے مسالہ کا فلیور چلا جائے گا اب ککر کو بند کر کے دو سیٹی آنے تک اسے پکنے دینا ہے کو نکال لی ہوں کوکر سے باہر اب کیا کرنا اس کا چھلکا کو ہٹا لینا ہے اچھے سے تو دیکھئے فرنس آپ چاہیں آلو کا چپس بنانا چاہتے ہیں تو اس کا بھی ویڈیو اپلوڈ کی ہوں آپ جرور دیکھئے آلو کی بڑی بنانا چاہتے ہیں جیسے کہ ابھی آلو سستہ مل رہا ہے ابھی آلو کا سمیہ ہے تو تاجہ آلو کھڑ کے آرہا ہے کھیت سے تو ابھی آلو بہت سستہ ہے تو آپ چاہیں اس کا چیپس یا بڑی بنا کے سٹور کر سکتے ہیں سال بھر کے لیے تو آپ کو ویڈیو چاہیے تو میں آئی پٹن میں لنک ڈال دوں گی آپ وہاں سے جرور ویڈیو کو دیکھئے گا ہمارے چینل پر آپ کو ہر طرح کی پاپر کی ریسپی ملے گی بڑی کی ریسپی ملے گی تو آپ جرور دیکھئے گا آپ کو جو بھی اچھا لگے گا آپ بنائیے گا اسے تو فرنس آپ کیا کرنا ہے کہ آلو کو چاہیں تو آپ قدو کس کر لے اور چاہیں تو اس طریقے سے میسر سے میس کر لے تو یہاں پر یہ نیا والا آلو ہے تو بہت اچھے سے دیکھئے اس طریقے سے میسر سے میس ہو جاتا ہے تو اسے اکتم باریک کر لینا اس میں کوئی بھی گوٹھلی نہیں بچنا چاہیے گوٹھلی رہنے سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم پاپر بناتے ہیں تو وہ دکت کرتا ہے وہاں سے پاپر پھٹنے کا ڈر رہتا ہے تو فرنس سارے آلو کو اس طریقے سے میس کر لینا ہے اچھے سے ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا ہے تو جرور سے جرور لائک کر دیں فرنس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ جرور سبسکرائب کریں آپ کے لئے ہر روز ایک ویڈیو لے کے آتی ہوں جو کی کچھ نیا اس میں جرور ہوتا ہے تو آپ پاپر بنانے کے سوک ہی نہیں تو آپ کو ہر طرح کی پاپر کی ریسپی ہمارے چینل پر ملے گا تو دیکھیں فرنس آلو ہمارا کچھ اس طریقے کا چکنا ہو چکا ہے اب اس سے ہی آپ کو پاپر بنا کے دکھاتی ہوں تو چلیے اس میں کچھ مسالہ ایڈ کر لیا جائے تو پہلے آلو کو ایک جگہ کر کے اور دیکھ لیتی ہوں کہ ہمارا آلو کتنا ہے اس سے کیا ہوگا اس میں جو نمک اور مسالہ جائے گا اس کا آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کتنا آلو ہے تو دیکھیں فرنس اس میں ڈال دیتی ہوں سب سے پہلے تھوڑا سا جیرہ اور جیرہ کے بعد اس میں ڈالوں گی چیلی فلیکس تو چیلی فلیکس ابھی ڈال رہی ہوں اس سے کیا ہوگا ہلکا سا تیخہ پناہے گا پاپر میں اور دیکھنے میں بھی اچھا لگے گا آپ کو زیادہ تیخہ چاہیے تو آپ پانی میں بھی تھوڑا مرچی ایڈ کر سکتے ہیں اب یہاں پر ڈالی ہوں اجوائن جیرہ اور اجوائن دونوں ڈالی ہوں اس میں بہت ہی اچھا آئے گا اس کا فلیور اب باری کٹا ہوا دھنیا پتی آپ پہ دی دھنیا پتی کا استعمال کر رہے ہیں تو اسے بلکل باری کٹ کر کے ڈالیے گا نہیں تو پاپر پھٹنے کا ڈر رہتا ہے اب ساتھ ہی میں اس میں ڈال دی ہوں سواد کے نوسار نمک اور نمک ڈالنے کے بعد اب اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے تو سارے آلو کو اچھے سے مکس کر لیتی ہوں بہت اچھے سے آپ کو آلو کو مکس کرنا ہے جس سے کہ ایک دم یہ چپ چپا ہو جائے اور شارہ مسالہ ہر جگہ نمک وغیرہ ہر جگہ آلو میں ہو جائے اچھے سے تو دیکھیں فرنڈز ہمارا آلو جو ہے مکس ہو کے تیار ہو چکا ہے اب اس کا ہی آپ کو پاپر بنا کے دکھاتی ہوں بلکل آسان طریقے سے جیسے کہ آلو کا پاپر آپ بناتے ہیں تو فرائی کرنے کے بعد وہ ہلکا سا لال ہو جاتا ہے اس طریقے سے آپ آلو کو کٹ کر کے بوائل کریں گے تو آپ کا پاپر جو ہے لال نہیں ہوگا آلو کو آپ زیادہ سے زیادہ پہلے پانی میں دھوکے ساف کر کے اس کے بعد بوائل کیجئے گا اس میں جو آلو کا سٹارچ رہ جاتا ہے اس کے کارن ہی ہم لوگوں کا جب پاپر بنا کے فرائی کرتے ہیں تو وہ لال لال سا ہوتا ہے اور اس طریقے سے بنائیں گے تو بلکل بھی لال نہیں ہوگا تو چلیے فرنڈز اب پاپر بنا کے آپ کو دکھاتی ہوں چاہیے اس سائز کا آپ اس طریقے سے بولز پہلے بنا لیں آپ کو بڑا بنانا ہے یا چھوٹا بنانا ہے وہ آپ کے پسند کے اوپر ہے آپ کی اس سائز میں پاپر بنانا چاہتے ہیں تو فرنڈز اس طریقے سے سارے آلو کو پہلے بولز کٹ کر کے رکھ لیتی ہوں جسی کی ایک سائز میں ہمارا پاپر بن کے آئے گا اب اس طریقے سے آپ پیراک جیسے بنا لیں اب چلیے پاپر بنا کے دکھاتی ہوں ایک دام آسان طریقہ سے اور بھی پاپر کی ریس پی چاہیے تو آپ ہمارے چانل پر دیکھ سکتے ہیں دھیر سارا پاپر بنا کے ڈالی ہوئی ہوں جس میں کی ہر طرح کی پاپر ہے تو دیکھیں فرنڈز یہاں پر پولیتھین لیں ہوں آپ چاہیں تو اس میں ہلکا ستیل لگا کے پولیتھین کو چکنا جرور کر لیجئے گا جسے کہ آپ کا پاپر اس میں چھپکے نہ سوکھنے کے بعد بہت ہی آسانی سے نکل جائے اب اس کے اوپر سے ایک دوسرا پولیتھین لینا ہے تو یہاں پر میں دودھ کا کھلی پیکٹ لے لی ہوں اس میں بھی ایک طرف سے تیل لگا کے چکنا کر لینا ہے اور اس کے اوپر سے آپ چاہیں تو اس طریقے سے چکلے سے دوا دیں یا کوئی بھی بھاری تلی کا برتن ہے پلیٹ تھاری بغیرہ اس سے آپ دوا دیں پاپر کا سیپ بہت ہی اچھا سے آ جائے گا اور زیادہ آپ کو موٹا لگے تو آپ ہاتھ سے اس طریقے سے کر کے اچھے سے اس کا سیپ دے سکتے ہیں تو دیکھئے فرنڈز یہاں پر پاپر ہمارا بن کے تیار ہے ایک پاپر اور میں بنا کے آپ کو دکھا دیتی ہوں اور اسی طریقے سے سارے پاپر کو بنا کے اور دھوپ میں ڈال دوں گی جب ہمارا پاپر بہت اچھے سے سوک جائے گا دھوپ میں اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی کہ سوکھنے کے بعد ہمارا پاپر کیسا بنا ہے تو فرنڈز چلیے میں دو پاپر آپ کو بنا کے دکھا دیتی ہوں اس کے بعد پاپر کو سکھا کے ہی دکھاؤں گی اس طریقے سے آپ کنارے کو اچھے سے اس طریقے سے دوا کے اور پتلا کر لیں کیونکہ پاپر بیچ میں پتلا ہو جاتا ہے لیکن کنارے میں تھوڑا موٹا ہی رہتا ہے اب پتلا پتلا پاپر بنائیں تو بہت ہی اچھا کرسپی بنتا ہے فرائی ہونے کے بعد تو چلیے فرنڈز سوکھنے کے بعد آپ کو دکھاؤں گی تو دیکھیں فرنڈز یہاں پر پاپر ہمارا سکھ کے تیار ہو چکا اس کا کلر دیکھیں کتنا مستایا ہے کیونکہ اس میں جیرہ وغیرہ سارا کچھ ڈالا ہوتا ہے تو جب سوکھتا ہے تو پاپر میں ہلکا سا آپ کو اس طریقے کا کلر ملے گا اور بہت ہی اچھا ہمارا پاپر بنا ہے آپ اسے سال بھر تک سٹور کریں گے بلکل بھی خراب نہیں ہوگا اور بنانا بلکل آسان ہے اور فلیور تھوڑا نیا ہے تو چلیے فرنڈز آپ پاپر کو فرائی کر کے آپ کو دکھاتی ہوں پاپر فرائی کرنے کے لئے تیل کو گرم کرنا ہے اور اتنا دھیان رکھے گا کہ تیل بہت زیادہ گرم مت کر دیجئے گا کیونکہ آلو کا پاپر ہے جیسے ہم لوگ چیپس فرائی کرتے ہیں نہ بلکل اتنا ہی تیل کو آپ کو گرم کرنا ہے تو دیکھیں فرنڈز ہمارا پاپر بہت ہی اچھے سے فرائی ہو کے آیا ہے اور کھانے میں کافی ٹیسٹی اور اس کا کلر بھی چینج نہیں ہوتا ہے آلو کا پاپر زیادہ تر فرائی کرنے کے بعد لال ہلکا سا ہو ہی جاتا ہے ٹیسٹ تو بہت اچھا رہتا ہے لیکن ہلکا سا آپ دیکھیں ہوں گے کہ آلو کا پاپر فرائی کرنے کے بعد ہلکا لال ہو جاتا ہے لیکن اس آلو کے پاپر کے ساتھ ویسا کچھ نہیں ہوگا تو دیکھیں فرنڈز یہاں پر بن کے تیار ہے آلو کے پاپر ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو لائک کیجئے گا زیادہ سے زیادہ سیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تینکیو